یووراج اور فلنٹ آف کے بیچ کچھ باتچیت ہوتی ہوئی اور یہاں پر گصہ بھی آ رہا تھا یووراج نے اٹھا دیا ہے بہت ہی لمبی اٹھ بہت بڑی اٹھ یووراج سنگھ نے یہاں پر کمال کر دکھایا ہے جانے جاتے ہیں یووراج سنگھ ایسے شورٹس لگانے کے لیے اور جب فل فلو میں ہو تو ان سے بہتر اور پاہ فوٹ بلے باز کوئی نہیں اور سنگھ جو ہے بہترین ہائی پیک کلیف بہترین فالو تھو آئیز بال کے اوپر آن دا اپ بال کو یہاں پر اٹھا کے گوڑ لیمتی ڈیلیوری ہے بہت اچھی طرح پک کیا اس کو بہترین ہیوورج سکس یہاں پر یووراج کا جب آپ دیا انہوں نے فلنٹ آف کو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے لمبا ہٹ ہوگا مصبا ایک سو گیارہ آپ دیکھنا ہے کہ ایک سو گیارہ میں پہنچے کے نہیں مجھے تو لگتا ہے خطرہ ہے وہ ایک سو گیارہ کا جو آنکڑا ہے وہ شاید پار کر دیا یہاں یووراج نے کبھی بھی ہو سکتا ہے اور جب ایسے بلوان اور طاقتور بلے باز موجود ہوں یووراج اور دھونی جیسے اور جب ایک باری ٹائم ہو جا اور بیٹ کے بیچ میں لگے جب سویٹ ساؤنڈ آئے بلے کی تو بال کہیں بھی جا سکتا ہے چاندار شروع آتا سوبر کی گیارہ گیندے باقی پھر اٹھا دیا ہے پھر چھے رن بہت ہی صحیح شاٹ جیسے ہی بیٹ میں لگا اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی کوئی سندے نہیں تھا کہ یہ چھے رن ہے میسکرس نے پانچ چکے مارے تھے یووراج کو دکیاج ہوئی ہاں پورا ہو سکتا ہے دو بول ہیں دو گیندے فلک آف در رسٹ بہترین ٹائمنگ بہترین شاٹ بہترین کرکٹ ہے بہترین کرکٹنگ شاٹ ٹائمنگ یووراج کا لین کر کے لازمین تک دیکھ اور فلک کیا رسٹ کو دو بول ہیں دو سکسس اور یہ پریشانیاں بڑھتی ہو پوری انڈلین ٹیم کے لیے دو بول دو چھکے دس گیند باقی ایک سو تیراسی پر سکور یووراج تیار چھپڈیس میں آ چکے ہیں آٹھ گیندوں میں یووراج سنگ ابھی تک تو کہتے ہیں کہ آئی انڈی نہیں ہوتی ہے چھپڈیس میں آ چکے ہیں پھر اٹھایا ہے ایکسٹرہ کور کے اوپر سے چھے رن لگاتار تین چھے رن یہ تو کمال کر دکھایا یووراج نے اور کچھ اثر نشچی کرو سے فلنٹ آف کی مٹ بیڑ کا بھی ہے فلنٹ آف کا گصہ براڈ پہ اتارتے ہوئے یہاں پہ اور بہتنگ سٹروک یہ گیند بازی میں کوئی خرابی نہیں یوکر کرنے کی کوشش کی تھی مگر بہت جلدی پک کیا اور ایک طرح سے ہاپ والی سا بنا کے لاخرین شاٹ لانگ آف کے اوپر سے بہتن تیسا چھکہ لگاتے ہوئے یہاں پہ براڈ کے پاس کوئی آنسر نہیں براڈ تو یہی کہہ رہے ہیں جیسے شما پروانے سے کہتی ہے روکش شبے ہزر آج کی رات بچیں گے تو کل سفر دیکھیں گے پہلے آج کی رات تو بچیں گے تین چھکے لگ چکے ہیں براڈ پر خاصا دباؤ راؤن ڈا وکیٹ سے فل ٹاس اور یہ بھی شچ ہے یہ بھی چھے رن چار لگاتار چکے آل اراؤن ڈا گراؤن چو بیس رن آ چکے ہیں ایک سو پچانوے پر تین بھارت چار ڈیفرنٹ گیندے چار سکھ سے ہائی فل ٹاس اور سلائس کیا اس کو پوائنٹ کے اوپر سے یہاں پہ کوئی آنسر نہیں براڈ تیز گیند باز کے لئے کہاں پہ یو براڈ کو بال کریں ہائی فل یہ ویسے بھی نو بول کے قریب قریب تھا کہ ویس سے اوپر گیا کہ نہیں ہم باہر کو دیکھنا ہے پہلا لانگ آن پہ دوسرا سکوئر لیک پہ تیسا لانگ آن پہ چوتھا پوائنٹ کے اوپر سے یہاں پہ کوئی پریشانی پریشانی کے ساتھ ساتھ اب گیند باز کی سمجھ سے بہار کہ اب میں کیا کروں کس طرح کا گیند کروں کس طرح سے روکوں یو براڈ سنگھ کو بجوہ تو لگا وہ نو بول کرا دیا جانا چاہیے تھا بہت قریب تھا نو بول کے اب کیا گیند کریں گے سبسکرائی کر لیا پوسیبلی نیکسٹ بال اوور دو ویکیٹ باؤنسری ایک بال رہ گیا ہے جو بھی تغنیق ہے اور بہت اچھا پول بھی کرتے ہیں یو براڈ تو پوسیبلیٹی ہے کہ شارٹ بال یہاں پہ یہاں پہ براڈ کرنے ہی کوشش کریں ایک اور یہ تو بہت ہی لمبا بہت اوچا چھے رن پانچ چکے اوور انیس سما پورا تیس رن آ چکے ہیں یو براڈ سنگھ نے یہاں پر ایک کرشمہ ہی کر دکھایا ہے فکی مسکرائی براڈ کے چہرے پہ بلیب نہیں ہو رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے سپنا تو نہیں ہے کہیں واپس پھر یوکل لینٹ کی بال کرنے کو بہت اچھا طرح پک کیا اور بہت اچھا شارٹ سیدھا اس ٹینڈ کے اندر جاتا ہوا پانچ گہنے پانچ چکے یو براڈ نے یہاں پر لگائے ہیں براڈ کی گین بازی کی اوپر انہوں نے صحیح جواب دیا جو میسکرائیمس کے پانچ چکے لگے تھے ان کی گین بازی پہ ایک دوسرے میچ میں اس کا جواب دے چکے ہیں اب آخری گین چھے کے چھے ہو سکتے ہیں کہ نہیں دو سب پورے ہو چکے ہیں بھارت کے اگر چھے کے چھے ہو جائے تو کیرتی بان ریکارڈ ہوگا 2020 کی بات کریں گری سوٹس نے لگائے تھے اور جو بھی شاٹری نے تھا پسکے ہیں مجھے پینے لگائے تھے بات لوگا نہیں ہے کہ باندیا بھی حسن نہیں کی ہے اور یہ نجھے یہ بھی چھکا چھے کے چھے چھکے دو بار موسیقی